ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین سارے انسانوں کا خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے سروائیول آف ڈی فٹسٹ انسانیت نہیں ہوتی جو طاقتوار وہ بچ جاتا ہے جو کمزور وہ مر جاتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا جس کی لاتھی اس کی بینس طاقتوار جو مرضی کر لے کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے انساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں نفرتیں پھیلانوں کی بات نہیں کرتے ہیں اس لیے لوگ وہ سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے ہیں یا ہندوستان میں برے صغیر میں پاکستان میں آپ چلے جائیں وہ لوگ جو انسانیت کے لئے آئے تھے بڑے بڑے صوفی بابا فرید بابا فرید گنشکر نظام الدین اولیاء حضرت مہین الدین چشتی آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو دوائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لئے آئے تھے اور وہی چیز آپ سب میں میں دیکھتا ہوں جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گرو نانک دیو جی کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لئے کر سکے آپ یقین کریں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتارپور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی مجھے تو سال پہلے پتا چلا ہے اور ہم میں اپنے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو چار پانچ کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے اور مجھے اس لئے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا اور میں پھر سے اس لئے اپنی گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لئے اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ میں پھر سے یہ رپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرتیں نہیں پھلاتا نفرتیں پھلا کے ووٹ نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا جب تک ساؤت افریقہ رہے گا ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے کیونکہ اس نے انسانوں کو کٹھا کیا اپارٹھائیٹ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا گورے ایک طرف حبشی ایک طرف ایشین ایک طرف تقسیم تھے انسان کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤت افریقہ میں کبھی بھی امن ہوگا کبھی بھی انصاف پلے گا کوئی نہیں سمجھتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دن خون ہوگا لیکن ایک لیڈر ستائیس سال جیل میں گزارتا ہے معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤت افریقہ کو خون سے بچا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے کہتا ہوں رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتیں نہیں پھلائیں انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا تو میں جب نفجود صدو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائیم منسٹر بنا میں نے نرندر موڈک سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ صغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائیں بارڈر کھل جائیں ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا اور وہ ہم ایک ہمسائیوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے آج مجھے منمون سنگھ ملے منمون سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیر پہ گیا ہوا تھا کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ منمون سنگھ پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برے سے غیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برے سے غیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڑی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ تیریٹوریل اشیو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا اشیو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے یہ انسانیت کا اشیو ہے یہ زمین کا اشیو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا اشیو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے کبھی اس طرح آمن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رکھ گئے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائیوریسٹر موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو ازاد کر دیں ہم کو ازاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں ہمارے جس طرح نفج و صدو نے کہا کہ بارٹر کھل جائے تجارت شروع ہو جائے سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں میں آپ کا آپ کے ساتھ یا آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا یہ جو پہلی دفع کشمی ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں کے ان کے لئے ان کا مدینہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ میں جس دن آپ کے ساتھ ہوں مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہیں انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلہ کا حل ہو جاتا ہے اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں جو نفرتیں ستر سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میرا ہے میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑی